موسیقی کتنے آدمی تھے سردار صرف دو بابا رعظم اور رزوان تم واقع واقع کے بچوں تم لوگوں نے نیوزرینڈ کو بھگوا دیا تم لوگوں نے انگلینڈ کو بھگوا دیا آئی پیل ہر وقت تم لوگ کھیلتے رہتے ہو اس کے باوجود تم صرف اور صرف دو آدمی کو کابو نہیں کر پائے تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس اپ ڈیٹ میں ہوں آپ کا میزوان عبداللہ حسن جس فور کڈنگ میں مزاق کر رہا تھا لیکن پاکستان نے گدشتہ روز بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے دس وقتوں سے میچ جو ہے وہ جیت لیا ہے لیکن بہت امپورٹن بات یہ تھی کہ شروع کے اوورز میں شاہین نے جس طرح سے گرپ کیا پہلے اوورز سے میچ کو اس کے بعد شاہین نے گرپ کیا اور اس کے بعد تمام جو گیارہ شاہین تھے انہوں نے ہندوستان کے پرکش اڑا دی ہندوستان کے کرکٹ ٹیم کے اسی کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے صرف موجود ہیں ٹیل فال لائن کے اوپر کرکٹر سابق اسار زائی صاحب اسار زائی صاحب بہت بہت شکریہ فیسٹیوی سے گفتگو کرنے کے لیے کیا کہیں گے کل کے میچ کی حوالے سے سر عبداللہ بھائی مزہ آگیا آپ یحین کریں پاکستان میں جو میں کونگمت بھویا ہے انڈیا کو جو رہنا مزہ آگیا آپ یحین کریں دس وکٹ سے جو مار دیا یہ پاکستان کی یہ سمجھے ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے انتر جو ہے یہ پہلی ٹین وکٹ وکٹی تھی اسی طرح یہ انڈیا کی پہلی ہار تھی ٹین وکٹ سے تو اتنا مزہ آیا اور آپ یحین کریں جو پاکستان نے میچ کھلا ہے جو پلاننگ اور جو ان کو پلان دیا گیا تھا ایکزیکیوٹ کیا انہوں نے اور جو تمام لڑکوں نے جان ماری ہے دل خوش کر دیا یعنی جو بیٹنگ کیا ہے وہ پروفیشنل ایسی بیٹنگ دی گیا مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ بچوں کی ٹیم سے کھیلے تو یہ تو کنفرم ہو گیا تکبر کا جو سر ہے وہ نیچے ہو گیا بلکل بلکل تکبر انہوں نے دیکھ چیمپینز ٹوپیو کے اندر بھی یہی انہوں نے کیا تھا جب وہ پاکستان کو پول میچ میں آیا تھا جو فائنل میں آیا تھا یہ تکبر ان کو لے کے دوبار اور ابھی بھی یہ پانچ دن چھ دن سے یہی تکبر میں لگے ہوئے تھا اچھا ایک بڑی امپورٹن بات کہ ہمارے سینئر کھلاڑی جو ہیں وہ سپورٹ نہیں کر رہے تھے لیکن انڈیا کی ٹیم کے سینئر کھلاڑی جو ہیں وہ ان کا بھرپور ان کی معاونت کر رہے تھے ان کو سپورٹ کر رہے تھے ان کے منٹور ایم ایس دھونی وہ بھی محاپورٹن بات موجود تھے لیکن یہاں سے ایسا کوئی سابق کھلاڑی ایسا نہیں تھا جو کہ ان کے ساتھ جاتا اور ان کی حوصلہ افضائی کرتا اگر گدشتہ روس میں نہیں شویب اختر کے حوالے سے میں نے بات کی تھی شویب اختر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بہت بہترین ٹیمیں ہندوستان کی شروع اس کے لئے کے آخر تک ان کے بلے بازن کی ختم نہیں ہوتی بولنگ ان کی سب سے بہترین ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ان کو آؤٹ کلاس کیا اگر آپ اپنی ٹیم کا پہلے سے ساتھ نہیں دیں گے مرال ڈاؤن کر دیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ غیر مناسب گفتگو ہے آپ صرف ہندوستان کی مارکٹ کو پکڑنے کے لئے اپنے وی لاؤگ اور اپنے آپ کو یوٹیوب کو اپنی چیزوں کو چمکانے کے لئے اس طرح کی مارکٹنگ کرتے ہیں ہندوستان کو خوش کرنے کے لئے یہ بہت ہی اہمکانا سوچ ہے ان کی یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے ایکسپیڈرز ہیں ان کو اپنے ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے ہر حال میں سپورٹ کرنا چاہیے چاہے ٹیم ڈاؤن ہو یا ٹیم آپ ہو آپ کی سپورٹ ان کے ساتھ موجود رہنی چاہیے دیکھے یہ کھیل ہے ہر آدمی اپنی پوری کوشش کرتا ہے کوئی بھی ایکس وائز ہے جو بھی کرکٹر ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے اپنی جان مارتا ہے کسی دن سکسفل رہتا ہے کسی دن سکسفل رہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو جو ہے رسائز کرنا شروع کر دیں یہی ٹیم ہے جو آپ کو جو ہے جو میٹ جدھا کے بھی دیتی ہے یہی ٹیم ہے جو حاضری بھی ہے آپ کو دونوں صورت میں اس پر سپورٹ کرنا چاہیے اور انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں کوئی بھی کچھ کہہ رہے گی ہندوستانی کہہ رہے ہیں کہ تیرہ کا انسا بھاری پڑ گیا ان کے اوپر تیرہ ماہ جو تھا ان کے اوپر بھاری پڑ گیا انشاءاللہ اب یہ شروعات ہوئی ہیں آپ دیکھیں انشاءاللہ آگے چل کے جو ہے نا اب یہ ان کی ہار جو ہے نا ان کی مقدر بنے گی انشاءاللہ اچھا ویراد کوھلی کے پچاس نے بھی سات نہیں دیا بکہ دیکھیں ان پر جو دو وکٹ کر گئے تھے جو بہت اندر پیشر تھے اور پاکستان کی بولنگ بہت اچھا ہوری تھی وہ تھوڑی سی ایراتک بولنگ کی بننا تو یہ ایک ستیس کے اندر آؤٹ ہو چکے لیکن حسن علی نے بہت اچھے ٹائم کے پر وکٹ ایک نکالی گیا انہوں نے بہت اچھے لی انہوں نے ان کا آسٹویں گیم بہت اچھا ہوتا ہے جو اینا وہ چانس لے رہے سے کیلنے کا اور اسی طرح سوریا کمار آج یادہ آؤٹ ہوا اور وہ بہت سوشل ٹائم پہ وکٹ لی انہوں نے اور پاور پلے میں تین کھلائیوں کو آٹھ کر دینا یہ بڑا سکسسول ہے اچھا ہم اگر ٹاؤس سے گفتگو کی سلسلے کو بلکل سٹارٹ سے سٹارٹ کریں تو ٹاؤس کی ٹائم پر یہ ورائٹ کولی جو تھے بلکل انڈر پریشر تھے دیکھ رہے تھے بوڈی لنگ میں سے صاحب ظاہر ہو رہا تھا بابر آزم جو تھے بلکل پور ازم بھی تھے اعتماد بھی تھے اور دیکھ رہا تھا کہ بلکل نومل ہیں ٹاؤس جیتا ہوں انہوں نے ٹاؤس جیتنے کے بعد انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ ایک لمحے کو مجھے بڑا عجیب حیرت ہوئی کہ شاید یہ فیصلہ غلط ہو گیا کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا رہا ہی نہیں کہ اس طرح کے میچز کے اندر پاکستان نے چیز کیا لیکن کل جو ہوا کیونکہ ایک چینل کے اوپر وسیم اور وقار دونوں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے بولا ہم نے کافی سارے میچز جو ہم نے خود کھیلیں ہم نے جیتے بھی ہیں ہارایا بھی ہندوستان کو انڈیا کی ٹیم کو لیکن اس قسم کی جیت ہم نے اس سے قبل نہ ہمارے دور میں ہوئی نہ ہم سے پہلے ہوئی یہ ہم نے آج دیکھی ہے جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بلکل مطلب جو دونوں نے ریزوان نے اور پاپر آزم نے کھیل آیا ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کو گلی کی ٹیم سے وہ جو مینچ کھیل رہے ہیں بلکل ان کو انڈر ریٹ کر دیا بلکل اس سے کانفیڈنسی وہ کھیلے ہیں اور جو شورٹ وہ لگانا چاہ رہے تھے بڑے حرام سے کھیلے ہیں ان کی بولنگ ایسے میڈیپر بولنگ لگ رہی تھی ایک جانب سادش ہے آپ نے نیوزویلینڈ کی ٹیم کو یہاں سے نکلوا دیا پھر وہ ساری چیزیں کلیر ہو گئیں سامنے آگئیں یقینی طور پر آپ کا بورڈ آپ کے بورڈ کی حرکتیں اس قسم کی تھی انگلینڈ نے منع کر دیا پھر وہاں سے وہ لوگ خود بھی جو شرمندہ تھے کیونکہ وہ اس طرح کی قومیں ہیں اس طرح کی کنٹریز ہیں جو کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں ان کے اندر ایکسپٹنس ہے ہندوستان کے ساتھ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں آپ لوگ ہم سے بائی لیٹرل سیریز نہیں کھیل رہے لیکن آپ بات یہی کرتے رہے تھے کہ آپ کی ٹیم ہی ہماری ٹیم ہی آپ کی سٹرانگ ٹیم کے جس دن کھیلنے والا دن ہوتا ہے اس دن تو آپ کی ٹیم کے پرخ چھوڑ جاتے تو آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے اس طرح کی سادشیں کر کے ایک تو اپنا مکرو چہرہ جو ہے وہ بنقاب بھی کرتے اور پھر اس طرح سے جب ہار جاتے ہیں اور آپ کا تکبر اور جب بالکل آسمان سے ایک چیز نیچا کے گرتی ہے تو پھر آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا میڈیا جو ہے اس وقت ان کے ساتھ خود کیا کر رہے ہیں جو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یعنی ان کا تکبر دیکھیں آپ جو ان کے کلیئر سے میں نے سنا ان کو ہر بجان وغیرہ جو تھے اور آپ کے اصل واتن وغیرہ کپل دیو وغیرہ کپل دیو نے تو خیر کمنٹس سے نارمل کمنٹس دیئے حضر اتین کپل دیو نے لیکن یہ حضر جہنا اور رسول واتن وغیرہ جو کمنٹس دے رہے تھے بڑا غرور تھا انہیں اور آخر میں ایسے ڈاؤن ہوئے ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت نصیب کی ہے کہ ان کے موں سے الفاظ نہیں نکل لے لے وہ کیا بولے مطلب کہ رونا آرہا تھا ان کو اپنے اوپر جو ہے نا وہ کیا کہیں اطلاق اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور مٹی میں ملا دیا ٹھیک ہے آپ یہ میچ بہت اچھے طریقے سے جیت گیا آپ نے بالکل آؤٹ کلاس پرفارمنس دی آپ کا دن تھا آپ نے بہت اچھا کھیلا بالنگ سے لے کے بیٹنگ تک بلے بازی سے اور فیلڈنگ میں بھی لگ رہا تھا کہ آپ فیلڈنگ میں جان مار رہے ہیں سب چیزیں دکھایا چاہیے تھے لیکن آپ اسار سب یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو بلکل جو پرفارمنس ہے اس کو کانسسٹنٹ لے کے چلنا چاہیے ان کو بلکل اب یہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے یہی میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی بابرازم یہی ٹیم کو سمجھا رہے تھے کہ ہم نے میچ جیت لیا ہے کہ ہمیں آگے ٹورنمنٹ ہمارے لیے ختم نہیں ہوا ہے اب ہمارے چار میچ باقی ہے ہمیں وہ بھی جیتنے ہیں اور آپ کے دو میچ بہت سوچل ہیں جو ہے نیو دیلینڈ سے اور ایک افوانستان سے اچھا اسار بھائی آپ نے خود کرکٹ کھیلی ہوئی آپ کرکٹ کو بہت ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے آپ کو میدان کی چیزوں کے حوالے سے گراؤنڈ ریالیٹی کے حوالے سے آپ کو زیادہ بہتر معلومات ہیں آپ کیا سمجھتے کہ ٹیم میں ابھی آپ کو لگتا ہے کہ چینجیز ہونے چاہیے آئندہ آنے والے دنوں میں یا جو ویننگ کومبینیشن جو بن گیا اس کو ہرکس چھینڈنا نہیں چاہیے نہیں ابھی تو اس ورلکل کے بعد آپ کے دو خلاڑی تو بیچ میں ریٹائر ہو جائیں گے مجھے لگتا ہے شویب ملک اور حفیظ دونوں ریٹائر ہو جائیں گے ٹھیک ہے ان کی دو جگہیں آپ کی تیم میں بنیں گی ایک حیدر علی آپ کے باس اور ایک پلیئر آپ کو ایسا لینا پڑے گا جو سنگل ڈبل کا بھی پلیئر ہو مارنے والا نہیں ایک تیم میں ایسا پلیئر چاہیے ہوتا ہے جو سنگل ڈبل جو ہے نا کروشل موگوی بابا رادم کی طرح جو ہے وہ اس تو جو ہے نا کے اندن کو بیڈ اپ کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ایسا ایک پلیئر بیچ میں ڈالنا پڑے گا ایک آپ کے پاس حیدر علی ہے ایک پلیئر آپ کو اور لینا پڑے گا اچھا آپ سے آخری سوال کروں گا آئندہ آنے والے میچز کے لیے کیا اسٹریڈیجی اپنے پاکستان کو اپنانی چاہیے بس یہی آل آؤٹ لڑکیوں کو اپنا پل ایفرڈ کرنا چاہیے اور ہنجھ پرسن کیا بلکہ ٹو ہنجھ پرسن دینا چاہیے نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑیں انشاءاللہ محنت کریں گے نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑیں اور بھرپور جو ہے شاکی نے کرکٹ نے بھی ساتھ دیا سب نے دعائے کی اور جیسے کہ فیس ٹی وی کے توسط سے میں آپ کو گائے با گائے آگا بھی کرتا رہا ہوں اور میں نے کہا تھا کہ امید پر دنیا کا ہے میں امید ہرگز چھوڑنی نہیں چاہیے کل کا میچ میرا دل بھی کہہ رہا تھا اور تمام ترشاکی نے کرکٹ سب پر امید تھے کہ پاکستان یہ میچ جیت سکتا ہے بے اشک فائٹ کر کے جیت سکتا ہے لیکن یہ میچ جیت سکتا ہے اور پاکستان نے کر دکھایا تو اپنے میں اس مان عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیجئے اجازت اسارزائی صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ پھر ملیں گے اگلے شو میں